اسلام علیکم ویلکم ٹو بک سیون میں ہوں حسان حاشمی شریعت نافذ کرنے کے لیے ساتھ دن کی ڈیڈ لائن دینے والے پیر حمید الدین سیالوی صاحب نے مطالبہ واپس کیوں لیا گھٹنوں کو ہاتھ لگایا گیا یا پھر پنجاب حکومت کا کوئی خفیہ پیغام پہنچایا گیا بتائیں گے اندر کی خبر آج کے بک سیون میں اتحاد و یگانکت کا درس دینے والی مذہبی سیاسی جماعتیں الگ الگ سرافہ احتجاج سب حیران سب پریشان ناموسی رسالت صلی اللہ علیہ وسلم پر مذہبی جماعتوں کا احتجاج کیا کوئی رنگ لائے گا ناکیب اللہ قتل کیس کا مرکزی ملزم راو انبار نورو سے فرار سابق اسسپی ملیر کو گرفتار کرنا سندھ پولیس کے لیے دشوار چھاپوں کا بھی کوئی نتیجہ نہ نکلا عدلتی ڈیڈ لائن کا ادھا وقت بھی گزر گیا آئی جی کا حساس اداروں کو تاب ان کے لیے خط زینب قتل کیس میں شاہد مسود کے دابوں پر نئی جی آئی ٹی تشکیل جبکہ وزیر داخلہ زینب کیس میں حکومت کی کوتاہیوں کی ہما قسم نشاندہی کو غیر ملکی سازش قرار دے رہے ہیں افغانستان کے دارالحکومت کابل کے ریڈ زون ایریا میں خوفناک دھما کا پورا کابل لرز اٹھا ایک حملہ آور نے سو سے زائد پولیس اہلکار اڑا دیئے سیکل و زکمی طالبان نے ذمہ داری قبول کر لی مزید حملوں کی بھی دھمکی شاہینوں نے ونڈے سیریز میں شکست کا بدلہ چکا دیا نیوزی لینڈ کے خلاف ٹی ٹونٹی سیریز میں پاکستان کی دو ایک سے پتہ فیصلہ کن مارکے میں گرین چرز نے بلیک کیپس کو اٹھارہ رن سے ہرائے محمد آمیر مین آف دی سیریز قرار اور ایپل نے سارفین کی ایک اور مشکل آسان کرتے ہوئے اپنے آئی فون میں میڈیکل ریکارڈز کی سہولت عزمائشی طور پر متعارف کرا دی ناظرین بگ ہیڈ لائنز آپ نے ملاحظہ کی پروگرام کا باقاعدہ آغاز کریں گے لیکن آج کے بگ سیون میں ناظرین کچھ انتہائی اہم باتیں کرنی ہیں ہماری ٹاپ سٹوریز میں پہلی سٹوریز کا آغاز تو اس وقت جو احتجاج ہو رہا ہے پنجاب میں ناموسی رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے اس بارے میں بات کریں گے لیکن آج کے اس پروگرام میں ناظرین ایک بڑی اہم ویڈیو آپ کے سامنے میں نے رکھنی ہے خاص طور پر اس انٹرنیشنل ریکٹ کے حوالے سے جس کا آج کل بہت زیادہ چرچہ ہے دیپ ویب بغیرہ جو بھی ہے تو ایک شخص کا اعترافی بیان آپ کے سامنے ہم رکھیں گے جو اپنے موں سے اعتراف کرتے ہوئے آپ کو کچھ بہت اہم باتیں بتائے گا ساتھی ساتھ آج ہم آپ کو اس ریڈ روم تک ایکسیس کرنے کا طریقہ بتائیں گے لیکن آپ کی اپنی ذمہ داری پر ہمارا کام صرف آپ کو نالیج دینا ہے ہم آپ کو یہ نہیں کہیں گے کہ آپ یہ کریں بھی کیونکہ وہ خطرناک کام ہیں لیکن ہم آپ کو طریقہ بتائیں گے کہ یہ جو ڈیپ ویب ڈارک ویب ہے یہاں تک ایکسیس کیسے ہوتی ہے پہنچا کیسا جاتا ہے بہرحال پروگرام کا ہم باغاز کر رہی ہیں ناظرین میڈیا میں مسلسل گزشہ دنوں ریپورٹنگ ہوئی ایک تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک طرف حکومت کو بہت زیادہ چیلنجز تھے سیاسی طور پر اپوزیشن جماعتوں کی جانب سے خاص طور پر پاناما کو لے کر اور دوسری طرف جو ایک انتخابی اصلاحات کے حوالے سے امنڈمنڈ کی گئی تھی اس کے نتیجے میں تحریک لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے احتجاج کیا اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ پیر حمید الدین سیالوی صاحب رانا صلی اللہ صاحب کے سطیفے کے معاملے پر باہر نکلے تو مسلسل یہ ریپورٹنگ ہمیں نظر آئی کہ گزشتہ دنوں ان تمام خبروں سے برقس کہ شہواز شریف صاحب نے پیر حمید الدین سیالوی صاحب کو رام کر لیا ہے جبکہ پیر صاحب نے ایک بھرپور تحریک کا آغاز فیصلہ بات کے گھنٹہ گھر سے لے کر لاہور داتا دربار اور مسلسل احتجاجی مظاہروں پر اور کرتے کرتے سات دن کی شریعت نافذ کرنے کی ڈیڈ لائن پر کی اب یہ سات دن کی ڈیڈ لائن شروع ہوئی پھر اچانک خبر آئی کہ پیر حمید الدین سیالوی صاحب کی جانب سے ایک کمیٹی پر اتفاق کر لیا گیا ہے ایک پیغام بھیجا گیا ہے شہواز شریف صاحب کو شہواز شریف صاحب کو چل کر گئے ہیں اس کے بعد ایک کمیٹی بن گئی اور وہ سات دن کی ڈیڈ لائن کا مطالبہ پیر حمید الدین سیالوی صاحب نے واپس لے لیا ناظرین اصل کہانی جو ہے اس سارے معاملے پر پیچھے ایک پیغام ہے وہ پیغام پہنچایا گیا پنجاب حکومت کی جانب سے پیر حمید الدین سیالوی صاحب کو لیکن وہ پیغام کیا تھا اس سے پہلے آپ کو ہم یہ بتائیں یقیناً یہ ایک بہت کامیاب سٹریٹیجی کا مظاہرہ کیا پنجاب کی حکومت کی جانب سے ہوا یہ کہ جب پیر حمید الدین سیالوی صاحب کی جانب سے لاہور داتہ دربار کا رکھ کرنے کا اعلان کیا گیا تو اس دوران ایک میٹنگ مختلف میٹنگز ہوتی تھی ان میں سے ایک میٹنگ جو اعلی سطح کی میٹنگ تھی اس میں مختلف طریقوں پر غور کیا جا رہا تھا کہ کس طریقے سے ہم پیر حمید الدین سیالوی صاحب کو لاہور میں اپنا ایک رنگ جمعنے سے روک سکتے ہیں یا انہیں کس طریقے سے رام کیا جا سکتا ہے تو کسی کی جانب سے کچھ سجیشنز آئیں کسی نے کہا کہ بزرگ طاقت انہیں لاہور میں ہی داخل نہ ہونے دیا جائے یہ ساری تجویز رد کی جاتی رہی اسی دوران ایک وہ تجویز سامنے رکھی گئی جس تجویز نے ساری کہانی کو پلٹ کر رکھ دیا ناظرین وہ تجویز کیا تھی وہ تجویز اصل میں محکمہ اوقاف کے ایک عالی افسر نے دی تھی وہ تجویز یہ دی تھی کہ اصل میں جتنی بھی درگاہیں ہوتی ہیں یا آستانے ہوتے ہیں یہ محکمہ اوقاف کے انڈر ہوتے ہیں اور ان کی جتنی بھی آمدنی ہوتی ہے اوقاف کی طرف دیفینیٹلی اس کا چیک انڈ بیلس اور آڈٹ رکھتی ہے لیکن وہ تجویز کیا تھی ہم ذکر کر رہے تھے لاہور میں جو سات دن کی ڈیڈ لائن دی گئی تھی اور سات دن کی اس ڈیڈ لائن کے ختم ہونے تک کی کہانی کے پسے پردہ کیا معاملات چل رہے تھے اس حوالے سے اور ہم ذکر کر رہے تھے اس میٹنگ کا جب پیر حمید الدین چالبی صاحب نے لاہور تشریف لے کر آنا تھا اور داتا دربار سے ایک بڑے بھرپور احتجاج کا آغاز کرنا تھا لیکن خاص طور پر جب سات دن کی ڈیڈ لائن دی گئی اور اسی میٹنگ کے دوران ایک محکمہ اوقاف کے ایک آلافسر کی جانب سے تجویز دی گئی تمام کے تمام جو آستانے ہوتے ہیں آستانے ہوتے ہیں اور درگاہی ہوتی ہیں وہ محکمہ اوقاف کی تحبیل میں آتی ہیں لیکن بہت ساری ایسی درگاہی ہیں ایسے آستانے ہیں جو کہ محکمہ اوقاف کی تحبیل میں نہیں اگر ہم ایک کام کریں کہ پنجاب میں سیال شریف کو محکمہ اوقاف میں لینے کی دھمکی دے دیں کیونکہ اصل میں ہوتا یہ ہے کہ جو محکمہ اوقاف کے انڈر آتے ہیں اس کی براہ راست آرڈیٹ اور سارا جو بھی نظرانے اور جو اس طرح کے معاملات ہوتے ہیں وہ محکمہ اوقاف ڈیل کرتا ہے لیکن جو محکمہ اوقاف کے انڈر نہیں آتی وہ براہ راست جادہ نشین اس سارے معاملات کو ڈیل کر رہے ہوتے ہیں تو یہ اگر ہم ہر با استعمال کریں اگر ہم یہ طریقہ کا استعمال کریں تو یہ ایک بڑا کارگر ثابت ہو سکتا ہے اس تجویز کو بہت پسند کیا گیا جب اس تجویز کو بہت زیادہ پسند کیا گیا اس میں اب تھا کہ پیغام پہنچایا گیا پیر حمید الدین سیالوی صاحب کو پیر حمید الدین سیالوی صاحب کو پنجاب حکومت کی جانب سے یہ پیغام دیا گیا کہ یہ جو آپ کا سیال شریف ہے اسے پنجاب کی حکومت اپنے انڈر لے سکتی ہے اگر آپ نے اپنا یہ احتجاج موقع نہ کیا اب چونکہ ہائپ اتنی کری تھی کارکنان بھی بہت زیادہ بہت زیادہ دیفینیٹلی کیونکہ یہ ناموسر رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ تھا تو اچانک سٹیپ بیک بھی نہیں کیا جا سکتا تھا تو ایک جوابی پیغام پیر صاحب کی جانب سے پنجاب حکومت کو دیا گیا کہ ان حالات میں اچانک سٹیپ بیک ممکن نہیں آپ یہ کریں کہ پنجاب کے جو وزیر اعلیٰ شہباز شریف صاحب ہیں وہ خود چل کر ادھر آئیں اس کے بعد پھر پورے میڈیا میں یہ خبر ملی کہ پیر حمید الدین سیالوی صاحب کی دعوت پر شہباز شریف صاحب ادھر گئے اب جب پیر حمید الدین سیالوی صاحب کی دعوت پر شہباز شریف صاحب ادھر پہنچے تو ان کے درمیان یہ معاملہ تیہ ہوئے جس میں کہا گیا کہ آپ انہیں قومی محکمہ اوقاف کی تحمیل میں لینے کی بجائے اس پر نظر سانی کریں اور ہم اس سارے معاملے کو تھوڑا سا بہتر انداز میں تھنڈا کرنیں گے اچھا اب یہاں تک یہ معاملہ کافی آپ کے سمجھ میں بھی آ گیا ہوگا یہ سارا جو معاملہ ہوا اچھا اس ساری تحریک کے حوالے سے آپ کو ہم یہ بتائیں کہ دو جو ہمارے ذرائع ہمیں بتا رہے ہیں بریلیوی علماء نے بڑا اہم کردار ادا کیا ان میں سے ایک اتفاق اتفاق مسجد کے سابق خطیب رہ چکے ہیں اور دوسرے محکمہ اوقاف کے ملازم اور لاہور کی ایک معروف مسجد کے خطیب ہیں اس کے علاوہ آپ کو یہ ہم بتائیں کہ تاہر رضا بخاری صاحب جو محکمہ اوقاف کے ڈائریکٹر ہیں ہمارے ذرائع کے مطابق اور کاری عارف سیالوی صاحب بھی محکمہ اوقاف کے عظم ہیں ان کی جانب سے اس ساری ڈیلنگ میں اہم کردار ادا کیا گیا اب اس کا ایک بڑا دلچسپ پہلو بھی ہے اب دلچسپ پہلو یہ ہے کہ پیر عمید الدین سیالوی صاحب آستانہ سیال شریف کو محکمہ اوقاف کے انڈر نہیں دینا چاہتے تھے اور انہوں نے جو ایک پنجاب حکومت کے جانب سے یہ پیغام پہنچایا گیا اس پیغام نے اپنا اثر دکھایا اور یہ سارا معاملہ ہوگا ہے لیکن دلچسپ بات یہ ہے کہ سنی اتحاد کانسل کی جو چیرمن ہیں صاحب زیادہ حامد رضا صاحب ان کو ایک تھوڑا طرح سے تھوڑا سا ہم کہہ سکتے ہیں کہ اعتماد میں لیا گیا تھا جبکہ پیرف گولڑا شریف کو بلکل بھی اس سارے معاملے پر یا اس ڈیڈ ڈائن کو ختم کرنے کے حوالے سے اعتماد میں نہیں لیا گیا حامد رضا صاحب کو ایسے اعتماد میں لیا گیا کہ جب یہ تجویز پنجاب حکومت نے اپنی میٹنگ میں فائنل کر لی کہ ہم نے اب ایسا کرنا ہے تو پیر حمید الدین سے آلوی صاحب سے پہلے حامد رضا صاحب کو فون کیا گیا اور اس وقت جو سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جب حمید رضا صاحب کو اپروچ کیا گیا اور ان کے سامنے یہ بات رکھی گئی تو انہوں نے یکسر انکار کرتے ہوئے کہا کہ ہم رانہ سناؤلہ صاحب کے استیفے سے کسی صورت واپس نہیں ہٹیں گے اس وقت صورتحال جے ہے پیر اپ گولڑا شریف کے ذرائع جب ہم نے ان سے بات کی تو ان کا یہ کہنا تھا کہ ہمیں یہ ایکسپیکٹڈ تھا تو اگین ناموسر رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کا مسئلہ ہے دیفینیٹلی یہ ہمارے ایمان کا مسئلہ ہے اور اس پر جو دینی جماعتیں ہیں وہ اپنا ایک انفلونس رکھتی ہیں لیکن اس احتجاج میں بھی اس معاملے پر بھی الگ الگ نظر آتے ہیں ہمارے ساتھ اجاز عشربی صاحب موجود ہم سے کچھ بات کرتے ہیں سپوک پرسن ہے تحریک لبیک یارسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خادم حسین رزوی گروپ کے بہت شکریہ اجاز عشری صاحب آپ کے وقت کا ابھی ہمارا ذکر یہ ہو رہا ہے کہ ناموسر رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے آپ کی بھی ایک تحریک چل رہی ہے دوسری جانب عشرف جلالی صاحب جلالی گروپ ہے ان کی تحریک بھی چل رہی ہے تحریک پیر حمید الدین انسیالوی صاحب نے بھی ڈیڈ لائن دی حامد رزا صاحب بھی تحریک کر رہے ہیں اس اہم معاملے میں اتحاد اور یگانگت کا درس دینے والی جماعتیں الگ الگ کیوں ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت شکریہ آپ نے اس معاملے پر گفتگو کے لیے مجھے انوائٹ کیا پہلے تو میں یہ واضح کر دوں کہ خادم رزوی کسی گروپ کا نام نہیں ہے خادم حسین رزوی صاحب امیر المجاہدین ہیں اور اس وقت نہ صرف پاکستان بلکہ پوری دنیا کی اور آواز ہیں غیرت مند مسلمانوں کی دوسری یہ گزارش ہے کہ یہ جو آپ نے مجھ سے پوچھا ہے کہ اس کی صورتحال دیکھیں ہر کوئی فرد اپنے کیے کا ذمہ دار ہے اگر کسی نے کال اٹھائی اور کوئی پیچھے ہوا تو اس کا جواب دے وہ ہے ہمارے قائد محترم علامہ خادم صاحب رزوی صاحب نے چھے نومبر کو لاہور سے جب پہنچے تو آپ نے جو آواز اٹھائی آپ اس پر آپ نے ریزلٹ لیا واپس تشریف لائے اور ہمارا موقف بڑا سیدھا ہے اور اس پر ہم قائم ہیں جو ہمارے قائدین کا موقف ہے نہیں اب یہ سوال کا جواب تو نہیں اب میں اگر اشرف جلالی صاحب سے پوچھوں گا تو وہ بھی کہیں گے کہ جناب اپنے مقصد کے لیے وہ بھی تو اس وقت لاہور میں آج جیل بھرو تحریک کے حوالے سے دوسرا دن تھا احتجاج کرتے نظر آئے گرفتاریوں کے سلسلے میں تو یہ تو پھر ہر ایک کا موقف تو آپ نے کہا کہ ہر ایک کا اپنا اپنا موقف ہوتا ہے تو آپ ہر ایک میں تو نہیں آتے ہر ایک میں تو نہیں آتے آپ علماء ہیں اور علماء اکرام کے خلقہ حباب ہوتا ہے ان کا تو ایک عمل ہزاروں لاکھوں تک پہنچتا ہے لوگ انہیں فالو کرتے ہیں دیکھیں تحریک لبائی کیا رسول اللہ اور جس کے امید علامہ خادم صلی اللہ صاحب ہے ختم نبوط کے حوالے سے ہمارا دو ٹوک موقف ہے اس میں کوئی لچک نہیں ہے کوئی کسی قسم کا کس کا موقف دو ٹوک نہیں ہے اجاز بھائی ہمارا نہیں نہیں میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں آپ کا موقف دو ٹوک ہے لیکن کس کا موقف دو ٹوک نہیں ہے اس سے ہمارا تعلق نہیں ہے جس کا جو ہے وہ بتائے نا ہم تو اپنی بات کر رہے ہیں آپ سے میں جاننا یہ چاہ رہا ہوں کہ وہ بندہ مطلب آپ یہ کہیں جلالی صاحب کا موقف دو ٹوک نہیں ہے پیر حمید الدین جو معاملہ نا ان سے آپ بات کریں ہمارے ساتھ ہماری بات کریں چلے ٹھیک ہے ہماری تحریک لبے کیا رسول اللہ کا جس کی قیادت اور جس کی امارت قائد تحریک علامہ خادم صاحب رضی صاحب فرمارے ہیں ان کا دو ٹوک موقف ہے اور انشاءاللہ تعالی تاثب قیامت وہ اپنے موقف پر بھی قائم اور پوری جماعت جو ان کے ساتھ قائم ہے راجہ زفر الحق صاحب کی رپورٹ سامنے آگئی ہے آپ کے پاس آگئی ہے کیا جی دیکھیں بات یہ ہے کہ ہماری اس حوالے سے بات واضح ہے اور اس پہ ہماری شورہ کا اجلاس بھی آلڈی ہو چکا ہے اور انشاءاللہ انشاءاللہ ہم اپنے جو ہمارے علاہ عمل قائدین دیں گے ہم ایک دی صورت بھی اس سے پیچھے نہیں ہٹے جو راجہ زفر الحق کی رپورٹ نہیں چاہا کرتے تو بددیانت یہ ہے ہم نہیں ہیں تو احتجاج آپ نے کیوں کیا تھا پھر کس بات کا احتجاج جو آپ نے فیضہ آباد میں دھرنا دیا تھا دیکھیں ہم نے آپ سے بولا نہیں ہے کہ اس میں ہم پیچھے ہٹ گئے ہیں نہیں پیچھے تو نہیں ہٹا جا سکتا لیکن اگر آپ کے ساتھ بددیانتی ہوتی ہے یا آپ کے ساتھ وعدہ پورا نہیں ہوتا تو اس بارے میں بھی تو آپ نے اگلا لائے عمل پر اس قوم کو ہی بتانا ہے نا ٹھیک ہے نا اس بارے میں لائے عمل جو آ رہا ہے انشاءاللہ اچھا یہ جو شریعت نافذ کرنے کے لیے ساتھ دن کی ڈیڈ لائن دی گئی تھی پیر حمید الدین سیالوی صاحب کی طرف سے اس بارے میں آپ کا کیا موقع پہ وہ اب ڈیڈ لائن والا معاملہ حل ہو گیا ہے ہمارا تو ہے اگر حضور کا دین تخت پر آئے گا اور ہم نے لانا ہے اور اس کے لیے ہماری جدوجہد جاری ہے اچھا میں پورے پاکستان میں میری بات سنیں پورے پاکستان میں ہمارے جلسے ہو رہے ہیں لب دیکھ یا رسول اللہ کانفیسز ہو رہی ہیں تاجدار ختم نبوت کانفیسز ہو رہی ہیں اور کسی بھی موقع پر ہمارے موقع میں نہ لچک ہے نہ کم معاملہ ہے ٹھیک ہے ہماری تحریک کے والے سے گفتگوزول کر سکتے ہیں اور انہیں الحمدللہ آپ نے دیکھا کراچی میں کتنا بڑا ہمارا جلسہ ہوا اس کے بعد لاہور میں روزانہ کی بنیاد پر دفاتر قائم ہو رہے ہیں قوم میں بیداری آگئی ہے اور انشاءاللہ انشاءاللہ میری بات سنیں مقصر بات یہ ہے کہ ایک میرے پروگرام کا وقت ہو رہا ہے میرے سنوں نے دو سے تین منٹ کا کہا تھا آپ کے جو سینئر ہے جونئر ہے لیکن آپ کی بات سے فیض حاصل کرنا چاہ رہے ہیں ہم اجاز بھائی میں آپ کو واضح ارز کر دوں تحریک لبے گی یا رسول اللہ جس کے امیر قائد تحریک ہیں انشاءاللہ تعالی آپ دیکھیں گے کہ آنے والے دنوں میں ان حکمرانوں کا جو ہے وہ گھیرہ تنگ کرے گی اور ہر لحاظ سے تحریک لبے گی یا رسول اللہ گریب بھی کرے گی کسی کو کسی صورت جو ہے نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین پر جو بھی یہ عملے کر رہے ہیں انشاءاللہ کسی صورت اپنے موقع سے پیچھے نہیں اٹھے گی ٹھیک ہے اور آنے والے دنوں میں آپ دیکھیں گے کہ انشاءاللہ تعالی انشاءاللہ تعالی اللہ رسول کے فضل سے حضور علیہ السلام کا دین تخت پر آئے گا اور قوم میں بیداری آ چکی ہے انشاءاللہ بہت شکریہ آپ اب اجاز اشریفی صاحب تیری کے لبیک خادم حسین رزبی صاحب سپوک پرسن ہمارے ساتھ موجود تھے اور اگین ان کا یہ کہنا تھا کہ ہمارا جو موقع ہے دو ٹوک ہے ابھی اس پروگرام کرنے کا بنیادنے کا بنیادی مقصد ہے وہ بنیادی مقصد صرف ایک چھوٹا سا ہے اور اس چھوٹے سے مقصد کا کہنا صرف یہ ہے کہ جب علماء کی ہم بات کرتے ہیں تو علماء اکرام ایک بہت بڑا اثر رکھتے ہیں ابھی صاحب زدہ حامد رضا صاحب کا حامد رضا صاحب کا نمبر مسلسل بند چونکہ جا رہا ہے میری ان سے پرسنلی بات ہوئی سارے ایشو پر اور میں نے ان سے فون کر کے انہوں نے کئی ایسی باتیں آف دی ریکارڈ مجھے بتائیں جو کہ کسی بھی صورت میں آپ کے ساتھ کیونکہ اس لیے نہیں کر سکتا کیونکہ ان کی جانب سے مجھے روکا گیا کہ یہ باتیں ابھی نہیں کرنی لیکن میں آپ کو ان کے بارے میں یا ان سے جو ہونے والی گفتگو ہے جس کی انہوں نے اجازت مجھے دی تھی اور جو میں مناسب سمجھتا ہوں کہ آپ تک پہنچنی چاہیے یہ بات انہوں نے ضرور کہی تھی کہ اعتماد کا فقدان ہے جس طرح پیر حمید الدین سیالوی صاحب کے حوالے سے جو ہم نے ساری بات بتائی کہ ایک خاص پیغام تھا جس پیغام کی وجہ سے یہ سارا معاملہ ہوا اس پیغام کو حمید رضا صاحب کے تک پہنچایا گیا اور حمید رضا صاحب ایکسپیکٹڈ تھے کہ یہ کام ہوگا اسی لیے حمید رضا صاحب کی جانب سے کہا گیا کہ اس معاملے پر وہ کسی طرح کمپرومائز نہیں کریں گے اور وہ تن تنہا نکلیں گے اب تن تنہا وہ نکلیں گے پیر حمید الدین سیالوی صاحب کی جانب سے بھی ہم کیونکہ ایمان کا معاملہ اس میں شک نہیں کر سکتے لیکن اگین جو ایک اتحاد کا درست دیتے ہیں ہم لوگ اپنے معاملات میں اس اتحاد کے درست میں ہم دیکھتے ہیں کہ خاص طور پر ایک ایسا معاملہ جس پر یونینمسلی ہر کسی کا ایمان ہے جس پر دو رائے نہیں دو ٹوک موقف ہے ہر کسی کا اس دو ٹوک موقف میں بھی ہمیں ایک اتفاق اور اتحاد نظر نہیں آتا ہر کوئی اپنے اپنے طور پر احتجاج کر رہا ہے اور یقیناً اس میں مقصد احتجاج کرنا نہیں ہے مقصد صرف اپنی محبت کا اظہار کرنا ہے اور کمپرومائز نہیں کرنا تو اس پوائنٹ آف ویو سے شریعت نافذ کرنے کے اگر ہم بات کریں کوئی بھی ایسی سیاسی دیکھیں کچھ سیاسی مقاصد ہوتے ہیں جس میں آپ کہتے ہیں کہ جناب پاکستان تحریک انصاف والے سے پوچھنا ہے ٹھیک ہے جی پاکستان تحریک انصاف والوں سے سوال کریں یہ پاکستان مسلمی اگنون والوں سے سوال کریں یہ اے این پی والوں سے سوال کریں یا متحدہ قومی مومنٹ سے سوال کریں یا پیپلز پارٹی سے سوال کریں لیکن اس معاملے میں اے این پی ہو پیپلز پارٹی ہو تحریک انصاف ہو میں ہوں آپ ہوں عام بندہ ہو ایک مذہبی جماعت ہو دوسری مذہبی جماعت ہو تیسری مذہبی جماعت ہو تو اس پہ تو کوئی دو رائے نہیں ہیں اس پہ آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ جی آپ یہ موقف ان کو لیں کیونکہ ناموسی رسالت صلی اللہ علیہ وسلم ہمارا ایک خاص معاملہ ہے اور ابھی میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں عامد رضا صاحب کی جانب سے مجھے یہ کہا گیا کہ آنے اور آپ بے شک یہ بات کر دیں ہماری کوشش تھی کہ آج وہ اس پروگرام میں ہمارے ساتھ ہوتے ہیں مجھے نہیں پتا کہ آخر انہوں نے کیا ایسی وجوہات ہے جس کی وجہ سے اس وقت ان کا نمبر مسلسل بن جا رہا ہے جبکہ انہوں نے میرے ساتھ کمیٹمنٹ کی تھی کہ وہ آج کے اس پروگرام میں میرے ساتھ ہوں گے اور ساری میرے سے بات کریں گے اور سارے تحفظات کا بھی اظہار کریں گے اور اپنے اس معاملات کو بھی دیکھیں گے تو اس میں آپ کو ہم یہ بتائیں کہ ان کی جانب سے کہا گیا کہ انہیں براہ حراس قتل کی دھمکیاں بھی دی گئیں انہوں نے کہا کہ جی میں نام بھی دے سکتا ہوں حامد رضا صاحب یہ پلیٹ فارم آپ کے پاس حاضر ہے آپ بتائیے آپ کو کس نے قتل کی دھمکیاں دیں اور آپ کے پاس وہ کون سے نام ہیں جو کہ آپ سمجھتے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ یہ بتائیے گا کہ ابھی آپ کے کیا تحفظات ہیں اپنی ابن کمیٹی کے ساتھ جس میں آپ نے کہا کہ میں اکیلا ہی نکلوں گا اور مجھے اکیلا ہی لگتا ہے کہ نکلنا پڑے گا بہرحال ابھی نیکس ٹوری کی طرف بڑھتے ہیں ناظرین اچھا بگ 3 کی طرف بڑھنے سے پہلے آپ کو بتاؤں کہ ابھی تھوڑی دیر میں میں نے آپ کے سامنے وہ طریقہ کار رکھنا ہے جو طریقہ کار آپ کو ڈیپ بیپ تک پہنچا سکتا ہے جس پہ ہو سکتا ہے کہ آپ کو زینب اور اس طرح کے کئی بچیوں کے مرڈر کی ویڈیوز مل جائیں یا پھر جس میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ جب آپ دھائی سو یا دو سو اسی بچوں کے ویڈیو سکینڈل کسور کا آیا تھا اس طرح کے اور بہت سارے جو واقعات ہیں وہ کہاں اپلوڈ ہوتے ہیں بروڈکاسٹنگ ہوتے ہیں اس کا طریقہ کار آج میں آپ کے سامنے رکھوں گا ساتھ ہی ساتھ وہ ایک ویڈیو بھی میں نے آپ کے سامنے شیئر کرنی ہے اس ویڈیو پہ پھر میرا آپ سے بھی سوال ہوگا پھر میرا سوال اپنی اس انتظامیہ سے بھی ہوگا اپنے اداروں سے بھی ہوگا سب سے سوال ہوگا تو یہ جہاں تک اس وقت شور شرابہ مچا ہے اس سارے معاملے پر ہم زیادہ بات نہیں کرتے کوٹ میں معاملہ ہے کوٹ اس سارے معاملے کو زیادہ بہتر سمجھتی لیکن ہمارا کام صرف ایڈوکیٹ کرنا ہے اور ایڈوکیشن بہرحال پہنچانے چاہیے بہرحال بک ٹری میں ہم بات کریں گے ناظرین نو روز گزر چکے ہیں ناکیب اللہ قتل کیس میں مرکزی ملزم راو انبارس جو ہیں ابھی تک مفرور ہیں ان کے ابھی تک کچھ اتا پتا نہیں کہ وہ کہاں ہیں یا ان کا ابھی تکانہ کدھر ہے جبکہ سپریم کورٹ کی جانب سے بہتر گھنٹوں کی ڈیڈ لائن دی گئی ہے ایڈی خاجہ صاحب کو اور ایڈی خاجہ صاحب نے حساس اداروں سے بھی مدد طلب کر لیے انہوں نے لیٹر دکھا ہے کہ جناب ہمیں پراہم کی جائے وہ مدد جس میں ہم راو انبار کو پکڑ سکیں اچھا یہاں آپ کو اہم بات یہ بتائیں کہ ناظرین مفروری کے دوران اب یہ جو موتل ایس ایس پی ملیر راو انبار ہیں یہ ان کا گھر ہے اسلامباد میں اسلامباد میں ایف ٹین فور ہاؤس ٹھیک ہے جی ہاؤس نمبر ہے جناب ایف ٹین فور میں ان کا گھر ہے اور ہاؤس نمبر ہے ون ٹری ٹری انہوں نے وہاں مختصر قیام کیا یہ راو انبار صاحب کی ذاتی رہائشگاہ ہے جو انہوں نے کافی مہنگی خرید دی ہے تاہم راو انبار صاحب کے سارے ٹیلی فون بند ہیں اچھا وفاقی دارالحکومت میں جو ہمارے ذرائع موجود ہیں انہوں نے اس خبر کی طرح ہے کہ یہ لگتا ایسا ہے کہ معاملہ جس طرف سا ہے کہ معاملہ جس طرف جائیں گے یہی وجہ ہے کہ شاید وہ بیرون ملک فرار ہو چکے ہیں اور یہی وجہ ہے کہ سپریم کورٹ کی جانب سے اپنی آخری سماعت کے دوران مطلب جو لاس سماعت گزری ہے اس میں انہوں نے یہ ذکر کیا تھا کہ تمام کے تمام جن کے چارٹر تیارے ہیں چارٹر تیارے مالکان ہیں وہ اپنا حلف نامہ سپریم کورٹ میں پیش کریں انہوں نے سبل ایوییشن سے یہ تمام تفصیلات پیش کرنے کا حکم دیا تھا اس کی بنیادی وجہ یہ تھی تاکہ معلوم ہو سکے کہ اس سارے پریکٹس کے دوران یا عرصے کے دوران کہیں ایسا تو نہیں کہ نیجی تیارے میں بیٹھ کر وہ فرار ہو چکے ہیں اور خود اس خدشے کا اظہار سپریم کورٹ کی جانب سے کیا گیا بہرحال بیرون ملک فرار ہونے کے حوالے سے جو بھی معاملات ہیں ابھی چونکہ یہ چھوٹے تیارے کے حوالے سے ابھی ہم کہہ سکتے ہیں کہ چونکہ فضائی معاملے میں یا فضائی حدود کے ساتھ یا ایک فضائی راستے کے ذریعے بیرون ملک فرار ہونے کی اگر پلان کامیاب نہیں ہوتا اور یہ اتنا معاملہ ہے تو اگر دو منٹ مجھے دیتے ہیں تو بہت مناسب ہوگا اور اس میں اس وقت آپ کو ایک اہم بات بتائیں کہ جو سب سے امپورٹنٹ بات ہے ہو سکتا ہے وہ زمینی راستے سے بھی فرار ہو جائیں حفیظ الدین صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں پاک سرزمین پارٹی کے رہنما ان سے کچھ بات کر لیتے ہیں حفیظ الدین صاحب بہت شکریہ یقیناً کراچی کی سیاست میں آپ کا ایک بڑا عمل دخل ہے آپ کی پارٹی گو کہ اب اپنی اقلیدہ سے حیثیت اور شخصیت رکھتی لیکن بارحال کراچی کی ڈائنیمکس کو آپ بہت سمجھتے ہیں اچھے انداز میں آپ مجھے یہ فرمائیے گا اس وقت جو راہ انوار صاحب کا سلسلہ ہے یہ کیوں کر اتنے بڑے نیٹ ورک کے باوجود آپ کی پولیس کے باوجود آپ سمجھتے ہیں کہ ابھی تک مفرور ہیں ان تک ایکسیس نہیں پولیس کر پا رہی دیکھئے پہلی بات تو یہ تھی کہ وفاقی اداروں کے بھی وہ انڈر کنٹرول آئے تھے اسلامباد ایئرپورٹ پہ پہلے تو وہاں پر جو پہلے یہاں سے وہ کراچی سے اسلامباد گئے اسلامباد بزریے یہ بات منظر عام پر آگئی ہے کہ وہ بزریے تیارہ ہی گئے تھے اس کے بعد وہاں پر بھی وہ انہوں نے جانے کی کوشش کی کس کا تیارہ لے کے گئے تھے آپ کو کیا لگتا ہے آپ کے پاس کا انفرمیشن ہے مجھے یہ نہیں معلوم ویسے میں نے سنا یہ ہے کہ بزریے تیارہ یہاں سے گئے تھے وہ کیسے گئے تھے نورول فائٹ میں گئے تھے یہ گئے تھے مجھے نہیں معلوم اس بات لیکن جو میں نے سنا ہے وہ یہ ہے کہ بزریے تیارہ ہی یہاں سے اسلامباد گئے تھے اور وہاں اسلامباد گئے تھے اور وہاں سے انہوں نے جانے کی کوشش کی پہلی چیز تو اس کوشش کے بعد تمام اداروں کو اس کی اطلاع بھی اسی وقت ہوئی ہوگی اس کے بعد ان کو لوس چھوڑنا نہیں چاہیے تھا ان کی کوشش کو دیکھتے ہیں اب جہاں تک ایک بات رہی کہ اس ساری صورتحال کے اندر میں سمجھتا ہوں سندھ پولیس اس وقت پوری کوشش کر رہی ہے لیکن وہ اس میں اب تک تو کامیاب نہیں ہے 33-34 گھنٹے گزر چکے ہیں سپریم کورٹ کے وقت کے اور اس کے اندر اب زیادہ وقت باقی نہیں ہے کیوں کامیاب نہیں ہے ہاں کوئی مجھے کوئی ایسی خاطرخواہ کامیابی نظر نہیں آتی کیوں مطلب آپ کو کیوں آپ اتنے نا امید کیوں ہیں کہ سندھ کی پولیس نہیں ڈھونڈ پائے گی بھئی دیکھیں وہ سندھ کی پولیس کا حصہ رہے ہیں کیا یہ جتنے واقعات ہوئے کہ سندھ پولیس کو پتا نہیں تھے کہ سندھ کے لوگوں کو پتا نہیں تھے سندھ کے میڈیا کو پتا نہیں تھا یہ ساری چیزیں سوچنے کی ہیں یا کراچی میں کتنے زمانے سے یہ سب کچھ ہو رہا ہے نو دس سالوں سے ہو رہا ہے یعنی پولیس اپنے بھائی کو بچانے کے لیے اس طرح سرگر نہیں ہے مسئلہ نہیں کہہ رہا ہوں میں تو پولیس کے کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جو میں سمجھتا ہوں وہ کھڑے بھی ہو گئے ہیں سارے مسئلے کے اندر لیکن نفسوسناک بات ہے نا یہ ساری کی ساری کہ اس کے اندر پولیس بے بس نظر آتی ہے یہ ہم سب اس ملک کے کرتا دھرتا لوگوں کو سوچنے کی ضرورت ہے کہ اس ملک میں یہ لولیسنس کیسی ہو رہی ہے آپ آجائے یہ سندھ آئی کورٹ کے اندر دیکھ لیجئے آپ کو نظر آئے گا کہ لا پتہ لوگوں کی پیڈیشنس کتنی لگی ہوئی ہیں ان کے خاندان کس طریقے سے بے عبر ہو کے کھڑے ہوتے ہیں عدالتوں کے اندر پورا پورا دن وہ پریشان رہتے ہیں لیکن کوئی دادرسی نہیں ہے لیکن مجھے حفیظ الدین صاحب ابھی یہ آپ بتائیے گا کیونکہ کراچی میں آپ کی سیاست ہے ملیر کا علاقہ جتنے بھی الزامات لگ رہے ہیں جتنے بھی مزید لوگ سامنے آ رہے ہیں پاور میں تو آپ بھی رہے تھے آپ کے دور میں بھی ایس ایس پی ملیر ہی تھے نہیں ہم میں تو اتفاق سے میں اتفاق سے ایم کیم سے کبھی وابستہ نہیں رہوں اچھا آپ نے ابھی جوائن کیا ہے اچھا مجھے آپ یہ بتائیں جو بہتر گھنٹوں کی ڈیڈ لائن ہے اگر سپوز نہیں پکڑے جاتے تو آپ بھی یہ اپنے جذبات کا اظہار کر سکتے ہیں کہ وہ بیرونے ملک چلے گئے ہیں یا وہ اپنے ملک میں ہوں گے اس پہ کوئی پریڈکشن نہیں کرنا چاہتا کوئی اس پہ ایک نئی بات پیش نہیں کرنا چاہتا لیکن میری جو گٹ فیلنگ ہے یا جو نظر آ رہا ہے سارا اس میں یہ نظر آ رہا ہے کہ یہ سارا کا سارا کام خانہ پوری کا ہو رہا ہے اچھا پکڑا نہیں جانا یعنی یہ خانہ پوری ہو رہی ہے میں تو سمجھتا ہوں اور پوری پورا یہ پروسس ایک 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 آدمی کا قتل نہیں ہے اس کے اندر ماروائے عدالت جو خطل ہیں اس میں سیکڑوں کی تدات میں سووں سے بھی زیادہ ہیں میں کہتا ہوں اس ساری سورے نو دس سال کا جو ریکارڈ ہے اس میں پتا نہیں اس خانہ پوری میں کون کون شامل ہے آپ کو اس بارے میں بھی تھوڑے سے اظہار کر دیجئے دیکھئے شامل ہونے والے دیکھیں وہ تو بلا تفریق یہ کام کر رہے تھے یہاں ایک بازار گرم تھا یہ نہ صرف وہ میں سمجھتا ہوں اور بھی بہت سے لوگ اس کے اندر انبالو ہیں صرف راہ انواری نہیں ہیں یہ ہمارے ملک میں میں آپ سے پوچھنا چاہ رہا ہوں اس خانہ پوری جو آپ نے کہا کہ یہ خانہ پوری ہو رہی ہے اس خانہ پوری میں کون کون انوالو ہے یہ کیوں ہو رہی ہے کون کر رہا ہے اس خانہ پوری میں کون انوالو ہو سکتا ہے جو اختدار میں کہہ رہا ہوں دیکھیں مرکزی حکومت کا فیض آپ کے سامنے آ گیا کہ وہاں پہ ایف آئی اے مرکز کا ایک ادارہ ہے اس کے اندر وہ کیمرہ وہ آئے راہ انوار صاحب اور وہ جانے کی کوشش کر رہے تھے اور اس سارے اس کے بعد انہوں نے کوئی فرم ایکشن اس وقت نہیں لیا لینا چاہیے تھا دوسری بات یہ ہے کہ یہاں پر وہ دندناتے ہوئے پھرتے رہے صوبے کے اندر لیکن یہاں پہ بھی کوئی اس کا ریزلٹ نہیں آیا تو یہ ساری صورتحالتی ہے اس کے بعد میری اپنی فیلنگ ہے کہ راہ انوار کے پاس بھی بڑے راز ہوں گے جناب آدمی کو سکون سے ان سارے ایشیوز پر سوچنا چاہیے لوگ بیٹھے میں ہیں کوشش کر رہے ہیں اتجاز کر رہے ہیں سپریم کورٹ اس پر آرڈر کر چکی ہے ٹھیک بہت شکریہ حفیظ الدین صاحب رہنما پی ایس پی ہمارے ساتھ موجود تھے اپنے جذبات کا یا اپنے پوائنٹ آبیو کا اظہار کر رہے تھے ان کا یہ کہنا تھا کہ یہ خانہ پوری کے لئے سارا معاملات ہو رہے ہیں یہ ممکن نہیں ہے کہ وہ پکڑے نہ جائیں بہت سارے لوگوں کی ان پہ فسی ہوئی ہے اور ان کا پکڑے جانے کا مطلب یہ ہے کہ بہت سارے راز افشاہ ہو سکتے ہیں کچھ خبریں ایسی بھی زیر گردش ہیں جس میں کہا گیا ہے کہ راؤنبار صاحب نے یہ ایک پیغام دے دیا ہے یہ پیغام دے دیا ہے کہ اگر وہ پکڑے گئے تو پھر وہ تمام کے تمام راز کھول کر رکھ دیں گے کہ کس کس نے کب کب ان سے کیا کیا کام لیا بہرحال سپریم کورٹ براہ راست سارے معاملے کو دیکھ رہی ہے اور ایڈی خاجہ صاحب کو انہوں نے نہ صرف تسلی دی ہے بلکہ یہ بھی کہا ہے کہ اماندار افسر کو کبھی بھی ناکام نہیں ہونے دیں گے دیکھتے ہیں معاملہ کہاں تک پہنچتا اب ایک بریک کی جانب جانا ہے اور بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو ہم وہ ویڈیو آپ کے سامنے رکھیں گے اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد پھر آپ بہت کچھ سوچنے پر مجبور ہو جائیں گے ساتھ ساتھ وہ طریقہ آپ کو بتائیں گے یہ ناظرین یاد رکھئے گا یہ سب کچھ ہو رہا ہے اسی دنیا میں ہو رہا ہے اس کو ہم آج تک اوورلوک کرتے آئے ہیں اور ہم بات کریں گے زینب کے قتل کے حوالے سے عمران علی انٹرنیشنل مافیا کا ریکٹ کا حصہ ہے یا نہیں ہے یہ ہے اس وقت سب سے بڑا سوال اور سب سے بنیادی سوال اور اسی کے بارے میں اس وقت ہر طرف بحث ہو رہی ہے عمران علی نے جرم جو کیا اس جرم پر لوگ بہت کم بات کر رہے ہیں لیکن عمران علی انٹرنیشنل مافیا کا ریکٹ نہیں ہے یا وہ بچارہ اس کے بارے میں اس کی شکل دیکھیں اس کی تو غربت ہے وہ تو ایک چھوٹے سے گھر میں رہتا ہے اس سارے معاملے کو آج ہم آپ کے سامنے ایکسپوز کریں گے تو آپ ریڈی رہیے ناظرین سب سے پہلے تو اس بات کو یاد رکھئے کہ دنیا کے اندر کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں جو اتنے امیر ہوتے ہیں جو زندگی کا ہر مزہ لے چکے ہوتے ہیں وہ زندگی کا ہر کام کر چکے ہوتے ہیں جب وہ زندگی کا ہر کام کر چکے ہوتے ہیں تو یعنی ان کی ہی ان کے لیے ان کی ذہنی پسماندگی اور ذہنی تناؤ کی وجہ بن جاتی ہے کہ وہ ایک ایسے نئے ایڈونچر کی طرف جاتے ہیں کہ ان کا ذہن متشدد ہو چکا ہوتا ہے تو ایسے لوگ اپنی اس بے پناہ دولت کے ذریعے ایسی ویڈیوز کو دیکھنا پسند کرتے ہیں جس میں تشدد اور مختلف طریقوں سے لوگوں کو مارا جا رہا ہوتا ہے مختلف کٹیگریز ہوتی ہیں کسی کو کچھ پسند ہے کسی کو جانوروں کو مرتا دیکھنا پسند ہے کسی کو انسان کا جسم کٹتا دیکھنا پسند ہے کسی کو بچیوں کا ریپ ہونے کے بعد تشدد کے ذریعے قتل کرنا پسند ہے مختلف کٹیگریز ہوتی ہیں جن کے لیے وہ لاکھوں ڈالرز ادا کرتے ہیں پیسہ بہت زیادہ ہے یہ ایسے منٹلی سکھ لوگ ہیں اب ایسے منٹلی سکھ لوگوں کی ذہنی تشنگی کے ختم کرنے کے لیے ایسے مافیا یا ایسے گروہ ظالم گروہ کام کر رہے ہوتے ہیں جو کہ ان کے لیے ایسی ویڈیوز پروائیڈ کرتے ہیں جس طرح ایک آرگنیزیشن ہوتی ہے اس آرگنیزیشن سے ٹاپ منیجمنٹ سے لے کر ایک سویپر تک بندہ کام کر رہا ہوتا ہے ویسے ہی اس مافیا میں بھی ایسے لوگ ہوتے ہیں جو کہ ٹاپ لیول سے لے کر ڈاؤن آپ کہہ سکتے ہیں کہ سویپر تک لوگ کام کر رہے ہیں منیجمنٹ سے لے کر آپ دیکھیں کہ جو بچوں کو بحلا پھسلا کے اس جگہ تک لانے والے لوگ ہوتے ہیں جہاں شاید آگے بیٹھ کر بندہ قتل کرنے والا اور ہو ریپ کرنے والا اور ہو اگر آپ کو یاد ہوگا زینب کی جو پوسٹ منٹم رپورٹ آئے تھی سگرٹ کے داگ اور ناجانے اس کی جسم میں جو کٹ پڑے ہوئے تھے یعنی ہم کہہ سکتے ہیں کہ محض یہ ریپ کے بعد قتل نہیں ہوئی ریپ کے بعد خاص ایک تشدد کے نتیجے میں اس کی جان آفرین کے سپرد ہوئی تو آپ کے سامنے ناظرین ایک بات ہم یہ بتائیں گے کہ ایک ایسی ویڈیو آپ کے سامنے رکھیں گے جس میں جو پورنوگرفی ہے انٹرنیشنل یہ جو مافیا ہے یہ جو گندہ مافیا ہے جو کہ اس طرح بچوں کا ابیوز کرتا ہے اس کے چھوٹے سے کارکن کا ادنا سے کارکن کا میں نے آپ کے سامنے حوالہ دینا ہے میں نے آپ کے سامنے رکھنی ہے جو کہ ایک ادنا سا کارکن ہے کیونکہ جب آپ اس کی شکل دیکھیں گے آپ بھی کہیں گے کیا یہ انٹرنیشنل مافیا کے ساتھ مل کے کام کر سکتا ہے لیکن وہ اپنے مو سے کیا بتا رہا ہے وہ کیا کر رہا ہے کیسے کر رہا ہے اور اس کو کتنے پیسے ملتے ہیں ذرا یہ سنیے پرنوگرافک ویڈیوز پر ایڈانس کے لئے سب پرنوگرافک ویڈیوز پر ایڈانس کے لئے پیسے ملتے ہیں ناظرین یہ تقریباً نو مہ پہلے سرگودہ سے گرفتار ہوا اور اس نے یہ اپنا اطرافی بیان دیا جس میں اس نے بتایا کہ یوروز میں اسے پیسے ملتے ہیں اور اس نے جو کام بتایا اس کام کے مطابق وہ ویڈیوز بناتا تھا یا پھر ایک عام تصویر کی بیک گراؤنڈ چینج کر کے اس میں نیوڈیٹی لے کر آتا تھا اور اس طریقے سے ان ویڈیوز کو جس جیسی کیٹیگری کی ہوتی تھی اس سے مطابق اس کو انٹرنیشنل یوروز میں پیسے ملتے تھے اب اس کی شکل دیکھیں یہ مو اور مسور کی دال شکل سے مسکین لگ رہا ہے مزدور لگ رہا ہے جو شاید آپ کے ساتھ چل رہا ہے تو آپ جیب سے دو روپے نکال کے دے دیں اس کو پیسے اس چکل دیکھ رہے ہیں آپ اس بندے کی بیکاری ہے اس بندے کو آپ جاتے جاتے دس روپے دے دیں لیکن یہ انٹرنیشنل ریکڈ کا بندہ ویڈیوز بناتا ہے یوروز میں پیسے آ رہے ہیں جناب اس کو یہ قدنا سا کارکن ہے اب آپ یہ دیکھئے کہ یہ کتنا بڑا نیٹ ورک ہے اس نے کیا پونوگرافی بتایا ہو رہا ہے نا یہ سارا کچھ یہ سارا کچھ ہو رہا ہے تو جو عمران کو اس طرح مظلوم کر رہے ہیں ہو سکتا ہے عمران کا صرف یہ کام ہو کہ وہ کس طرح بہلا پس لائے اور دوسرا بندہ اسے بتا رہا ہو کہ اسے اس طریقے سے ریپ کرو اس طریقے سے اس کے جسم پر کٹ لگاؤ اور اس کے بدلے میں عمران نے پیسے عمران کا شاید اس سے براہرہ اس رابطہ نہ ہو اسے دس ہزار بیس ہزار روپے دے دیئے گئے ہوں کہنے کا مقصد صرف اتنا سا ہے یہ کام ہو رہا ہے یہ آج سے نہیں ہو رہا اب یہ ڈارک ویب کے ذریعے سارا معاملہ جو چلتا ہے اچھا ابھی میں آپ کے سامنے وہ طریقے کار رکھوں گا جس کے ذریعے آپ ڈارک ویب تک جا سکتے ہیں لیکن میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ آپ نے یہ ٹرائے نہیں کرنا کیونکہ یہ خطرناک ہے مائنڈ اٹ یہ خطرناک ہے اس کے ذریعے کیونکہ ایکسپورٹ بندہ ہی اسے آپریٹ کر سکتے اور اگر آپ کو کرسٹی ہو اگر آپ اس طریقے کی طرف سے آ جائیں گے تو ہو سکتا آپ کو زینب یا دھائی سو جو مزدور بچے قصور میں جی ویڈیو سکینڈل آیا تھا کیونکہ ابھی تو لوگ نہیں نا سامنے آئی ہے سرگودہ والا بندہ میں نے آپ کو بتایا نوماں کدھر ہے بھائی کسی کو سزا ملی سزا نہیں نا ملتی ابھی تو سینٹ میں ہو رہا ہے کوئی قانون سازی اس وقت ہم آپ کو بتائیں گے کہ یہ جو ڈارک ویب ڈیپ ویب جس میں گزیسہ چند دنوں سے بہت زیادہ زور ہے یہ کیسے آپریٹ کیا جاتا ہے اور اصل میں یہ کون سی دنیا یہ بہت خطرناک دنیا ہے ایک تو سب سے پہلے بات اپنے ذہن میں یہ رکھیے گا کہ یہ آپ نے اپنی ذمہ داری پر کرنا ہے جو کچھ بھی ہم بتا رہے ہیں اس میں ہم آپ کے ذمہ دار نہیں ہوں گے کیونکہ اس کے لیے بہت ایکسپرٹ نہ صرف ہونا ضروری ہے بلکہ اگر ایک عام بندہ ایسے ٹرائی کرنے کوشش کرتا ہے تو وہ اپنے سارے کمپیوٹر کے ڈیٹے سے محروم ہو سکتا ہے وہ ایکسس میں آ جائے گا تو جو لوگ یہ کام کرتے ہیں وہ ایک تو بڑے ماہر ہوتے ہیں اور انہیں بڑے ٹیکنیکل انداز میں اس کو یوز کرنا آتا ہے تو سب سے پہلے اس بات کو ذہن میں رکھیے کہ یہ جو ڈارک ویب ہے یہ خوفناک جہاں بچوں کی ویڈیوز اور بچوں کے حوالے سے تشدد کے حوالے سے ڈرکس کے حوالے سے پورنوگرافی کے حوالے سے سب کا کام ہوتے ہیں اس کو یہاں تک ایکسس کرنے کے لیے ان ریڈ روم تک ایکسس کرنے کے لیے تین سے چار سٹیپ ہیں جن کو آپ نے فالو کرنا ہے سب سے پہلے تو جس طرح آپ ونڈو استعمال کرتے ہیں یا ایکس بھی استعمال کرتے ہیں ونڈو سیون استعمال کرتے ہیں اس کا ایک اپنا سسٹم ہے وہ آپ نے لائیو آپریٹنگ سسٹم جو یوز کرنا ہے یو ایس بھی سے بوٹ کے ذریعے وہ ٹیلز ہے یہ آپ اس وقت اس کی سکرین دیکھ رہی ہیں اس کا ایک تو یہ ہے کہ جب آپ یو ایس بھی کے ذریعے بوٹ کریں گے تب آپ کی جو ہیڈن آپ رکھنا چاہ رہے ہیں اپنے آپ کو وہ آپ اپنے آپ کو زیادہ ہیڈن رکھ سکتے ہیں مثال اگر آپ کو کل کو یہ سسٹم آپ کا چوری بھی ہو جاتا ہے تب بھی آپ نے چونکہ یو ایس بھی کے ذریعے بوٹ کیا ہے تو آپ کی ڈیٹیل بلکل آؤٹ نہیں ہوگی اچھا جب یہ آپ نے انسٹال کر دیا لائیو آپریٹنگ سسٹم ٹیلز تو اس کے بعد آپ نے نیکس جو آپ سٹپ میں آ رہے ہیں وہ آ رہا ہے جناب نوڈ وی پی این یہ بسیکلی تین ڈالر دو اشارے پچھتر دو ڈالر پچھتر سنٹ میں آپ کو پر مند مل جاتا ہے یہ بھی بسیکلی سیکیروٹی آپ اپنا ایک ورچو سسٹم بنا لیتے ہیں اس میں یعنی ورچو پرائیوٹ نیٹ ورک یہ آپ انسٹال کرتے ہیں اور اس کے آخر میں آپ آتے ہیں جو انسٹال کرنا ہے جو آپ کے لیے امپورٹنٹ ہے جس طرح جس طرح گوگل استعمال کرتے ہیں اس طرح اس کا ایک خاص ڈیپ نیٹ ورک میں اسی طریقے سے ڈیپ نیٹ ورک میں جانے کے لیے آپ کو ٹور براؤزر چاہیے اور یہاں ڈبلیو 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 استعمال نہیں ہوتا ہے اس کے خاص لینگویج ہوتی وہ بھی ابھی آپ کو دکھاتے ہیں وہ لینگویج بنیادی طور پر کیا ہے اچھا اب اس ریڈ روم تک ایکسس حاصل کرنے کے لیے آپ نے بلڈویں بھی انسٹال کر لی اس کے بعد وی پی این بھی انسٹال کر لیا اب آپ اس کی جو آپریٹنگ سسٹم میں ریڈ روم تک پہنچنے کے لیے براؤزر ہے ٹور کو ڈاؤنلوڈ کر رہے ہیں اب جب ٹور کو آپ ڈاؤنلوڈ کر لیتے ہیں تو اس کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کا آئی پی شو نہیں ہوتا لائک اگر آپ پاکستان میں بیٹھ کے ٹور کو آپریٹ کرتے ہیں تو یہ شو ہوگا آپ لندن میں بیٹھیں ٹور میں جس طرح میں نے بتایا تھا کہ www جہاں اصل میں بات یہ ہے کہ جس طرح بھی بتایا تھا کہ ٹور ایک ایسی براؤزر ہے جس میں آپ کی آئی پی شو نہیں ہو رہی جس جگہ پر آپ بیٹھے ہیں لیکن جس طرح میں بتایا کہ ٹور میں گوگل میں آپ جس طرح www.google.com www.hotmail.com اسی طریقے سے ٹور کی اپنی لینگویج ہے یہ آپ جو دیکھ رہے ہیں یہ ٹور کی اپنی لینگویج ہے یہاں آپ وہ لنکس ہیں جس طرح آپ گوگل میں لنکس ہوتے ہیں اسی طریقے سے اس طرح کے یہ جو ابھی آپ نے دیکھے تھے یہ لنکس ہیں ان لنکس میں آپ نے یہ چیٹ ڈھونڈنی ہے یہاں آپ یہ جائیں گے اس طرح کے ایکسیس روم میں یہاں اب ایکسیس تک حاصل کرنے کے لیے آپ نے پیسے جمع کروانے ہیں یہاں بیٹ کوئن کے ذریعے بیٹ کوئن کے ذریعے آپ پیسے جمع کرواتے ہیں ون بیٹ کوئن سے لے کر ٹین بیٹ کوئن تک آپ رقم جمع کرواتے ہیں آپ اس چیٹ روم میں جانے کے بعد پھر دوستی کرتے ہیں آپ انہیں احساس اور یقین دلاتے ہیں اور یہ اس بات میں یقین دلاتے ہیں کہ آپ ایک ایسی منٹالیٹی کا حصہ ہیں جس کی وجہ سے آپ یہ ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں آپ یہ پیسے دیں گے اور تقریباً آپ کہہ سکتے ہیں کہ ماسٹر بننے کے لیے آپ کو تقریباً 45 بیٹی سی یعنی 45 بیٹ کوئن پہ آپ ماسٹر کہلاتے ہیں آج کل 25 to 45 اگین تو یہ ایک طریقے کار ہے اس میں آپ آگے جا کر رقم دیتے ہیں اس رقم پہ دینے کے بعد اس ریڈ روم تک آپ کے ایکسس حاصل ہوتی ہے اور اس ریڈ روم میں پھر سم ٹائم ایسی بھی بات ہوتی ہے کہ ایسی پورنگرافی ویڈیوز آپ کو ملتی ہیں جو کہ عام طور پر آپ کو ایکسسیبل نہیں ہوتی اب یہاں آپ کو ایمپورٹن بات یہ بتائیں کہ کچھ ایسی پورنگرافی کی جو کہ تشدد کے ذریعے قتل کرنے کی ویڈیوز ہوتی ہیں وہ ایک ایسی بیڈنگ کے ذریعے ہوتی ہیں جو سب سے زیادہ بیڈ دیتا ہے جو سب سے زیادہ رقم لگاتا ہے اس کی مرضی سے قتل کیا جاتا ہے یعنی وہ چاہتا ہے کہ جی پہلے ہاتھ کٹا جائے یا وہ چاہتا ہے جی پہلے ایک انگلی کٹی جائے یا وہ چاہتا ہے کہ زندگی کھال اتار دی جائے باقی جو بیڈنگ کا حصہ رہتے ہیں وہ رقم تو بیچ میں ان کی بھی ایک حصہ ہوتا ہے لیکن وہ پھر صرف ناظر تک ہوتے ہیں صرف دیکھنے کے حد تک محدود ہوتے ہیں تو کہنے کا مقصد جے ہے کہ اب وقت آ چکا ہے یہ معاملہ آج سے نہیں چل رہا صرف اس بات پر کہ ہم ابھی تک صرف ایک چیز دیکھ رہے ہیں کہ ایسا لگتا ہے کہ جو بات ہوئی ہے کہ جی یہ انٹرنیشنل ریکٹ کا حصہ ہے یہ زیادہ بڑا جرم ہے عمران علی کی نسبت اسی طریقے سے جو پولیس مقابلے میں جالی پولیس مقابلے میں مدسر بچہ مارا گیا یا اور بچے مارے گئے ہیں اب دوبارہ سے ان کا کیس بچوں گے کھلنا شروع ہو گیا آج میں یقین کریں وہ دیکھ رہا تھا ٹیلی ویجن چینل پہ اس حد تک ان کے برے حال تھے ایک سال گزرنے کے باوجود جس پولیس مقابلے نے عمران نامی بندے نے زیادتی کی قتل کیا اور پولیس مقابلے میں مار دیا مدسر کو یا اس طرح کے دوسرے بندے کو تو حقیقت یہ ہے اس وقت اس نظام کو اگر درست کرنا ہے تو ایسی اگزمپل سیٹ کرنے ہی پڑے گی جس میں آپ دوسرے کو نشانے عبرت بنا دے جو اوور این نائٹ قانون کو بدل سکتے ہیں اس حوالے سے قانون کو بدلنے میں آخر کیا رکاوٹیں آ رہی ہیں کیوں اتنا سوچ و بیچار کیا جا رہا ہے اب یہ چیز تو ثابت ہو گئی ہے کہ وہ مجرم ہے یہی ثابت کرنا ہے کہ وہ ہے یا نہیں ٹھیک ہے مان لیا کہ وہ انٹرنیشنل ریکٹ سے تعلق نہیں رکھتا لیکن انٹرنیشنل ریکٹ تو ہے اور اگر امران الیٹ انٹرنیشنل ریکٹ سے تعلق نہیں بھی رکھتا لیکن جرم تو کیا ہے اس جرم کی سزاو سے ایسی دی جائے جس میں وہ نشانے عبرت بنا دیا جائے اور ہماری زینبے اس طرح محفوظ رہیں ناظرین بیگ فائب کا رکھ کریں گے اور بیگ فائب میں آپ کو بتائیں گے افغانستان میں خوفناک جو دھماکہ ہوا ہے دھماکہ کس جگہ پہ ہوا ہے کابل کابل کونسی جگہ ہے جو کہ فلی طور پر کنٹرولڈ ہے جہاں حکومت ہے در الحکومت ہے افغانستان کا جہاں اتحادی افواج ہیں جہاں آپ کہہ سکتے ہیں کہ ریڈ زون ہیں سفارت خانے ہیں حالات وہاں پر یہ ہیں کہ اب جو دھماکہ ہوا ہے اس دھماکے کے نتیجے میں پورا کابل لرز اٹھا ہے ایک حملہ آور نے سو سے زائد پولیس اہلکار اڑا کے رکھ دیئے آپ یہ دیکھئے سینکڑوں زخمی ہیں اور جو سینکڑوں زخمی ہیں یاد رکھئے ان میں سے بھی کئی کی حالت تشویشنا کہ بہت دل دکھی ہے نو ڈاؤ لیکن آپ کو ہم یہ بتائیں کہ اس وقت رائٹ ناؤ یہ جو دھماکہ ہے پاکستان پر الزام ڈالنے کی کوشش کی گئے لیکن اب دنیا بھی سمجھ چکی ہے یہ ان کی پولیسز ہیں یہ بھارت اور امریکہ کی پولیسز ہیں جو کہ افغانستان کے اندر امن قائم کرنے کے لیے جو نام پہ ہو رہا ہے یہ امن قائم ہوا ہے طالبان نے دھماکوں کی ذمہ داری نہ صرف قبول کر لے بلکہ مزید دھماکوں کا بھی انہوں نے اعلان کر دیا ہے ابھی خود امریکہ کی یہ آوازیں اٹھ رہی ہیں کہ آپ کے پاس کوئی دوسری چوائس نہیں ہے ایکسیپٹس کے کہ آپ پیس ٹاک کی طرف آئیں تو امن مذاکرات اب اس وقت امریکہ اس پوزیشن میں ہیں جہاں اپنی شرائط پر نہیں بلکہ دوسروں کی شرائط پر اس نے امن مذاکرات کرنا اگر حقیقت کی بنیاد پر کرنا ہے ناظرین بیگ سکس کا رکھ کریں گے اور بیگ سکس میں ہم بات کریں گے شاہینوں کی کامجابی کی نیوزلینڈ کے شہر ماؤنٹ مانگانوئی میں پاکستان اور میسبان ٹیم کے درمیان کھیلے جانے والا سیریز کے تیسرے اور آخری میچ میں قومی ٹیم نے ٹاسک چیز کر پہلے بیٹنگ کا فیصلہ کیا اور مقررہ بیس آورز میں چھ وکٹوں کے نقصان پر ایک سو بیاسی رنز کا حدف دیا جواب میں کیوی ٹیم چھ وکٹوں کے نقصان پر ایک سو ترین سٹھ رنز ہی بنا سکی پہلے میچ میں نیوزلینڈ نے پاکستان کو ساتھ وکٹ سے شکست دی تھی جبکہ دوسرا میچ پاکستان نے اٹھالیس رنز سے جیت لیا تھا امدہ کارکرتگی پر پاکستان کے شاداب خان کو مین آف دی میچ ایوارڈ دیا گیا جبکہ سیریز کے بہترین کھلاڑی کا ایوارڈ محمد آمیر نے حاصل کیا اور ناظرین بیگ سیون میں آپ کو بتائیں گے ایپل کے جانب سے متعارف کی گئی نئی سہولت کے حوالے سے ایپل نے آئی فون کی ہیلتھ ایپ میں سارفین کو اپنے طبعی ریکارڈ مرتب کرنے کی اپ ڈیٹ آزمائشی طور پر متعارف کرا دی ہیں ابتدائی طور پر امریکہ کے بارہ مختلف حسبتال کے مریض اپنا میڈیکل ریکارڈ سمارٹ فون پر دیکھ سکیں گے مریض کا میڈیکل ریکارڈ مختلف آن لائن ویب سائٹس اور ایپ پر رکھا جاتا ہے اب بوقت ضرورت مریض الگ الگ ویب سائٹس پر جا کر طبعی معلومات جمع کرتا ہے جس پر کافی وقت لگتا ہے تاہم اب اس نئی اپ ڈیٹ میں صارف اپنے متعلقہ کئی اداروں کی میڈیکل ریپورٹس بایک وقت ایک ہی جگہ پر دیکھ سکیں گے آپ کے فیڈ بیک کے رہے گے انتظار آج کے بگ سیون سے اتنا ہی انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی کل اجازت دیجئے اللہ حافظ